کچھ عرصہ پہلے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک وبا تھی جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی اس کی کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی کوئی انجیکشن نہیں آیا کوئی ٹیبلٹس نہیں آئی کوئی سیرپ نہیں آیا کوئی گلوکوس نہیں آیا اس کے لیے اس وبا نے دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کیا الحمدللہ اس میں پاکستان کافی حد تک محفوظ رہا پاکستان کی کچھ پالیسی ایسی تھی پولیس نے کافی اس کے اندر مدد کی ڈنڈا پالیسی چلائی میڈیکل کے لوگوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی پاکستان کی بلاخر پاکستان کے اندر جو ہے ڈیتھ ریٹ دنیا کے مقابلے میں بہت کم تھا لیکن اب وبا جو ہے پاکستان میں دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے اس وبا کا نام ہے کرونا وائرس اب سب کو پتا ہے اس کے بارے میں اب جو سچویشن بننے جا رہی ہے اور کچھ دنوں سے لوگ بات کر رہے تھے کہ لاکڈاؤن لگے گا لاکڈاؤن ہونے والا ہے لیکن لاکڈاؤن نہیں لگایا گیا صبح دس بجے تک مارکیٹس کو رات دس بجے تک مارکیٹس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پارکس تفریحی مقامات وغیرہ کو شام چھے بجے کے بعد مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا تالہ لگا دیا جائے گا ایک چیز کا آپ لوگوں نے اب خیال رکھنا ہے اب آپ نے اس کو یہودیوں کی سازش امریکہ کی سازش چائنہ کی سازش فلانے کی سازش نہیں کہنا آپ کو پتا ہے نا بیماری آئی تھی بیماری نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ پاکستان میں تو بہت کم ڈیٹ ریٹ تھا لیکن پاکستان میں خدا نہ خاص تھا اگر اس طریقے سے پھیل گی جس طرح اٹلی چائنہ اور امریکہ میں اور یوکے میں جو صورتحال تھی تو پاکستان کے پاس کوئی اتنی سہولتیں نہیں ہے اتنا پیسہ نہیں ہے اس قسم کی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اس صورتحال کو سنبھال سکیں کرونا کے حوالے سے کرونا کے دوران جس طرح کا لوگ ڈاؤن لگایا گیا پاکستان کی دنیا بھر میں تعریف کی گئی ہے دنیا بھر میں اور پاکستان کا معاشی طور پر بہت نقصان ہوا ہے جو بڑا دکاندار تھا وہ بھی متاثر ہوا چھوٹا دکاندار وہ بھی متاثر ہوا نوکری پیشہ بھی متاثر ہوا ہے سٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ متاثر ہو چکے تھے اس سے ٹھیک ہے اچھا غازہ چار مینے کا لوگ ڈاؤن تھا اب آپ لوگوں پر ہے جو حکومت نے آپ کو ایس او پی دیا ہے پاکستان کے گیارہ شہروں کے اندر جس میں لاہور کراچی اسناباد کوئٹا بشاور پنڈی گلگت چترال مزفر آباد وغیرہ آ رہے ہیں اس میں تو ان شہروں کے جو شہری ہے ان کو تھوڑا سا اب خیال رکھنا ہوگا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو سچویشن بگڑ سکتی ہے اور دوبارہ لاک ڈاؤن پرمننٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر وہی رونا ہوگا آپ کا کہ جناب لٹ گئے پٹ گئے برباد ہوگئے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے جو ایس او پی تھے پہلے ماسک والے دور رہنے والے سینٹائزر یوز کرنے والے اگر وہ کریں گے آپ کا بھی فائدہ ہوگا ملک کا بھی فائدہ ہوگا آپ کے مستقبل کا فائدہ ہوگا اگر نہیں کریں گے نقصان آپ کا اور میرا اور ہم سب کا ہے امید کرتا ہوں یہ شورٹ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے